بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دیکھنے والے اور سننے والے ساتھیوں کو بہت زیادہ السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیرافیت سے ہوں گے آپ لوگ کے جنور بھی بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے صرف اور صرف اتنا سا ہے کہ مجھے کچھ دن سے کچھ میسیجز ملے اور اس میسیجز میں سب نے ایک طرح کا سوال کیا اور وہ سوال کچھ کسی نے پہلے کیا کسی نے بعد میں کیا کسی نے اپنی تمہید بانکی کیا وہ یہ کہ ہم پاکستان سے باہر مقیم ہیں جاب کر رہے ہیں خاص طرح پہ دوبائی میں سعودیہ میں اور جاب سے تنگ آ چکے ہیں تنگ آ کے جو ہے ہمیں جو سب سے آسان کام لگا ہے پاکستان میں آ کے کرنے والا وہ گوڈ فارمینگ ہیں بھئی جب میں نے اس حوال پوچھا کہ وہ آپ کو کیوں لگایا کہ یہ گوڈ فارمینگ اتنا آسان گام ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو انہوں نے ہر بندے نے تقریباً یہی بات کی کہ ہم چھ مینے سے یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں ہم چار مینے سے یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں ہم ایک سال سے یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے گوڈ فارمینگ اتنی چیزیں سیکھ لی ہیں کہ اب ہم گوڈ فارمینگ کر سکتے ہیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا جی بات تو آپ لوگ نے بڑی زبدست کی ہے کیونکہ اس تجربے سے میں خود بھی گزراؤں میں ایک سال تک یوٹیوب دیکھتا رہاں اور دیکھ دیکھ کے یہ سمجھا کہ میں بہت اچھا فارمر بن چکا ہوں یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ٹریڈر حضرات اور یوٹیوبرز آپ کو دو زرب دو کی کہانی سناتے ہیں اور آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ آپ دو زرب دو کرتے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں اور مہینوں میں سال میں لگ پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں ان کی دو زرب دو والی کہانی سے اور مز گائیڈ ہو جاتے ہیں اور مز گائیڈ ہونے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ جی پاکستان جاتے ایک ساتھ سب سے پہلے گوڈ فارمنگ شروع کریں گے اور دھڑا دھڑ پیسہ کمائیں گے اور ہم جو ہے نا انشاءاللہ جو یہ تکلیف کاٹ رہے ہیں پاکستان سے باہر مزدوری کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ اچھا کام ہوگا نو ڈاؤٹ ہے مگر کس صورت میں ہے اس صورت میں کہ آپ نے کم سے کم تین سال یا زیادہ زیادہ پانچ سال اس گوڈ فارمنگ میں لگانے ہے تب آپ کے پاس یہ کمائی آئے گی کہ آپ کی جو سالانہ ٹرنوور ہوگا وہ لاکھوں میں ہوگا ایسے ایک دن میں نہیں ہوگا اس کو کس طرح آپ نے سمجھنا ہے یہ سارا پروگرام صرف اور صرف ان سارے دوستوں کے لیے جو گوڈ فارمنگ کو صرف اتنا آسان سمجھ بیٹھے ہیں کہ یار ہم فوراں کریں گے چھٹکی بڑا بجا کے جو ہے ہم گوڈ فارمنگ میں لاکھوں کمائیں گے اور پتہ چلتا ہے اپنا لایا وہ سرمایہ جس میں انہوں نے دن رات کی میند کی ہوتی ہے وہ سرمایہ لاکھے اس گوڈ فارمنگ میں آکے بغیر تجربے کے ڈبو دیتے ہیں اور ضائع ہو جاتے ہیں جب میں بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے یوٹیوب کو دیکھ کے یوٹیوب کو سمجھ کے کہ یوٹیوب نے بہت اچھے طریقے سے مجھے گائیڈ کر لیا ہے گوڈ فارمنگ کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے سمجھایا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے تو میں نے فائنلی یہ ڈیسیجن لیا کہ میں جاؤں پاکستان اور پاکستان جا کے فیزیکلی طور پر جو ہے نا پریکٹکلی طور پر جا کے گوڈ فارمنگ سیکھوں تو میں نے ارادہ کیا میرے بہت اچھے دوست ہیں حسن شاہ صاحب گوڈ لینڈ فارمنگ کے میں نے یہ دو کورسز ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے تین مہینے ارادہ کیا تین مہینے لگانے کے لیے میں آ گیا جبکہ تبلیغ بچار مہینے لگتے ہیں میں نے گوڈ فارمنگ کے تین مہینے لگائے میں تین مہینے لگانے کے لیے آ گیا تین مہینے میں نے گوڈ فارمنگ کی ٹریننگ حاصل کی جب ٹریننگ حاصل کی سمجھا دیکھا قریب سے کہ گوڈ فارمنگ ہے کیا چیز اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو نقصان سے بچا سکتی ہیں کیا چیزیں آپ کو نقصان میں ڈال سکتی ہیں یہ آپ کو واپس سمجھ آئے گی جب آپ practical اس میں ہوں گے گوڈ فارمنگ قطعا آسان کام نہیں ہے ریلی قطعا آسان کام نہیں ہے جو یوٹیوب کو دیکھ کے یہ سمجھنے لگ گئے کہ گوڈ فارمنگ دو ضرب دو کی کہانی ہے اور فوراں آپ سیدھ جائیں گے کر جائیں گے نہیں ہے قطعہ نسان کا آپ بکری لے کر آ جاتے ہیں بکری کو گھر میں رکھتے ہیں مجھے ڈیلی بیسٹس پر چار پانچ میسیجز ایسے آتے ہیں جو بکری لے کر آئے ہیں جی بکری کو لاکہ ہم نے گھر میں رکھا اٹھا کے کچھ بھی کھلا دیا اب بکری کو جو ہے نا پرابلم شروع ہو گیا بکری موشن کرنے لگ گئی ہے بکری یا بکری کے جو نا بڑا پشاپ رک گیا ہے بکری کا چھوٹا پشاپ رک گیا ہے بکری کھا کچھ نہیں ہے کھا کچھ نہیں رہی ہے بکری کو جو ہے نا بخار ہو گیا اب ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح کرنی ہے اور جب ٹریٹمنٹ کے لیے ہم جیسے سے رابطہ کرتے ہیں جتنا ہمیں پتہ ہے مطبع آٹے میں نمہ کے برابر ہمیں جو تھوڑی بہت معلومات ہیں ہم اس حوالے سے جب تھوڑا بہت بتا دیتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے فائدہ ہو جاتا ہے مگر یہ ٹوڑ فارمنگ تو نہیں ہے نا آپ نقصان کی طرف چاہ رہے ہیں نا آپ تو اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں اپنا جانور بھی ضائع کر رہے ہیں گوڑ فارمنگ اگر واقعی آپ نے سیکھنی ہے تو اس کے لیے آ کے ٹریننگ حاصل کریں یا پھر ایک چھوٹی سی ٹپ دوں گا آخر میں اگر آپ واقعی گوڑ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹپ کے مطابق گوڑ فارمنگ کریں پھر انشاءاللہ آپ کو نقصان بھی کم ہوگا اور آپ ایک اچھے فارمر بن سکتے ہیں ٹائم دے کے تین سال کے عرصے میں یا پانچ سال کے عرصے میں اس سے پہلے گوڑ فارمنگ میں کوئی بھی چار میں ایسا نہیں ہے جس میں آپ گوڑ فارمنگ کر سکے میں ایسی کئی مثالیں دے سکتا ہوں ہم نے اپنے چینل پہ کچھ سٹڈیز لگائیں جو سیکسسفل گوڑ فارمر ہے ابھی مگر انہوں نے تین تین سال دو دو سال پانچ پانچ سال لگانے کے بعد وہ اس وقت سیکسسفل گوڑ فارمر ہے ایسے گوڑ فارمرس کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے چار چار سو بکریاں مروائی ہیں اور مروانے کے بعد وہ بھی بھی گوڑ فارمنگ اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا چلا ہے کہ اگر میں گوڑ فارمنگ ابھی نہیں کروں گا تو پھر ملا کہیں پہ بھی سروائے مرنی ہے ٹھیک ہے مطلب گوڑ فارمنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں گوڑ فارمنگ کے لئے سب سے پہلی بیسک چیز یہ کہ آپ کا کسی اور کاروبار میں مستقم ہونا بہت ضروری ہے ایسا کاروبار جس میں آپ اپنے گھر کو چلا رہے ہوں اور اسی کاروبار سے گوڑ فارمنگ فارم کو بھی چلا رہے ہوں کیونکہ اگر آپ ایک رہشی راکے میں رہتے ہوئے گوڑ فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو گوڑ فارمنگ اب آسان کام نہیں رہی جس طرح کی مہنگائی ہے فی بکری سو روپیہ دن کا خرچہ کرواتی ہے آپ سے کچھ بھی کر کے چاہے آپ کم سے کم چیز بھی اس کو ڈالیں تو کم سے کم چیز بھی ساٹھ ستر روپے اسی روپے کی بڑھ جاتی ہے کم سے کم خوراک اس کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ گوڑ فارمنگ اس طرح کریں جیسے گھروں میں ہوتی ہے چھلکے ڈال دیا سیب ڈال دیا سبزی کا فالتو چیزیں ڈال دی یہ گوڑ فارمنگ نہیں ہے یہ تو سیدھا سیدھا نقصان ہے اپنے ساتھ بھی اور جانور کے ساتھ بھی اگر آپ واقعی گوڑ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو گوڑ فارمنگ کے لیے آپ کے پاس اپنی زمین ہونی چاہیے جب آپ کے پاس اپنی زمین ہوگی آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے لوسن اگانا ہے اور اس لوسن سے آپ پورا سال فصل لیں گے اور آپ کے جانور اس پر پلیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی کاسٹ آدھی ہو جائے گی پھر گوڑ فارمنگ اگر آپ نے کرنی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے بکری کی بیسک بیماریاں کیا کیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جی جگہ پہ بکری کو رکھ رہا ہوں کیا اس جگہ میں رہنے کے قابل بھی ہے بکری کے نہیں پھر آپ کو آپ واقعی گوڑ فارمنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو خدارہ ایک دم اتنے بڑے سکیل پہ گوڑ فارمنگ نہیں کریں کہ جاتے کے ساتھ یہ سو بکرییاں پچاس بکرییاں اٹھا کے لے کر آگئے بکری کی بیٹ کبھی نہیں پتا بکری کی سسٹم کبھی نہیں پتا کسی نے کہا ٹیڈی لے لو کسی نے کہا مکیچینی لے لو کسی نے کہا جی بیتل لے لو کسی نے کہا امرسلی لے لو کسی نے کہا جی ناغرہ لے لو کسی نے کہا گلابی لے لو کسی نے کہا جی یہ راجنپوری لے لو تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں اگر تجربہ نہیں تو تجربہ حاصل کر کے اس فیلڈ میں آئیں پھر آپ نقصان سے بچیں گے پھر آپ دل پرداشتہ نہیں ہوں گے آپ لوگوں کے سامنے مثال ہوں گے اور لوگ آپ کی مثال دیں گے کہ ایر فلانا بندہ اس وقت بہت اچھی گوڑ فارمنگ کر رہا ہے آؤ اس کا فارم وزٹ کریں پھر آپ واقعی لاکھوں کما سکتے ہیں مطلب گوڑ فارمر اس وقت کامیاب ہے جب اس کے پاس اپنا اگایا وارا چارہ ہو اچھی رہائش ہو اس کو معلومات ہو کہ بگری کس نسل کی اس نے اپنے پاس رکھنی ہے اور اس کو بیماریوں سے کیسے بچانا ہے تو آپ اس وقت ایک اچھے گوڑ فارمر کامیاب گوڑ فارمر رہے ہیں مطلب ایک گوڑ فارمر کو کامیاب ہونے کے لیے میند کے ساتھ ساتھ سبر کی سخت ضرورت ہے حد سبر کی ضرورت ہے جو سابر آدمی ہے وہ گوڑ فارمر میں کامیاب ہے اور جو سابر آدمی نہیں ہے اور جو چاہتا ہے کہ میں فوراں ہی گوڑ فارمر سے فائدہ اٹھالوں وہ پلیز گوڑ فارمر میں نہ آئے بلکل نہ آئے وہ جہاں پہ نوکری کر رہا ہے اسی کو ہی نوکری کریں اسی میں ہی کمائیں اور اسی میں ہی اپنے آپ کو ایجیسٹ کر کے ترقی کریں اس طرف نہ آئیں میں مطلب میرا یہ میسج یا میرا یہ پیغام ان سارے لوگوں کو دل برداشتہ کرنے کے لیے نہیں ہے صرف اس لیے کہ یار مجھے خود تکلیف ہوتی ہے کہ یار ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک مزدوری کر رہا ہے وہ بھی مسافری میں اور وہ پیسہ جب اٹھا کے لے کر آتا ہے گوڑ فارمر میں انویسٹ کرتا ہے آپ یقین کریں میرے موبائل میں ایسے کئی کئی میسجز ہیں ایسی کئی ویڈیوز ہیں ایسے کئی لوگوں کے پیغامات ہیں جس میں وہ آکے پاکستان آکے سیٹ اپ سیٹ کر کے رن کرنے کے چکر میں لگے 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 نقصان ہوا واپس آکے اسی جگہ پہ نوکری کرنا ہے جہاں سے چھوڑ کر آئے تھے یا تو پھر ایسا کام کرنے پہ مجبور ہوں گے جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے تو خطارہ گوڑ فارمنگ ضرور کریں مگر بغیر تجربے کے نہ کریں اور یوٹیوب یہ کوئی تجربے کا تجربہ دینے والا تیچر نہیں ہے یہ فی الحال آپ یہ جتنے بھی لوگ اس وقت یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے دو زرب دو کی کانیاں سنا رہے ہوتے ہیں وہ صرف اقتہ مال بیشنے کے لئے سنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا آکے فیزیکلی آپ کا فارم نہیں چلائیں گے کبھی بھی آکے فیزیکلی آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے کہ یار یہ اس کے ساتھ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو بہت کم لوگ ہوں گے شاید سو میں سے آٹے میں نمک کے براوط چار پانچ چھ سات آٹھ دس لوگ ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے جو آپ کے ساتھ چلیں گے وہ کہاں ہوں گے وہ آپ کی قسمت سے اگر کوئی آپ کو مل جائے ٹھیک ہے نا تو میرا آپ کو برادرانہ مشورہ ہے آپ گوڈ فارمنگ ضرور کریں مگر تسلی سے سوچ کے سمجھ کے پھر کریں اگر آپ پھر بھی بازے دکھے گوڈ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا فارولہ میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں آپ اس کے مطابق جا کے گوڈ فارمنگ کریں آپ پندرہ بکریان لینے ایک بریڈر خرید لیں ٹھیک ہے بکری اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں یہ دس ہزار بیس ہزار پندرہ ہزار والی بکری نہ خریدیں اچھی بکری خریدیں جو آپ کو پروڈیکشن دیں جس سے آپ کو فائدہ ہو دیکھیں ایک مثال یاد رکھیں آپ وہ بکری خریدیں مثال کے طور پر آپ پچاس ہزار والی بکری خریدیں پھر یہ بھی کوشش کریں آپ پچاس ہزار والی بکری بیچ بھی سکیں ایسا نہیں ہے کہ آپ پچاس ہزار والی بکری خریدنے کے بعد آپ اس کو بیس ہزار میں تیس ہزار میں بیچنے لگ جائیں ایسا کبھی نہ کریں اپنے سکلز اتنے ڈیولپ کریں اپنے ریپو اتنی اچھی بنائیں کہ آپ پچاس ہزار والی بکری پھر پچاس ہزار میں بیچ کے بھی دکھائیں یہ ہے گوڈ فارمنگ یہ گوڈ فارمنگ نہیں ہے کہ پچاس ہزار والی بکری بیچ خریدی اور اس کو آخر میں مجبوری کے حالت میں تیس ہزار پر میں بیج دیا یا بیس ہزار پر میں بیج دیا یا کسائی کو دے دیا جو آپ سے دس ہزار پر میں لے کے چلا جائے یہ گوڈ فارمنگ نہیں ہے یہ سرسر نقصان ہے فارمولا سمپل سا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ پندرہ بکریوں کا اور ایک بریڈر کا وہ لینی آپ نے کس طرح ہے ایسے نہیں کہ جاتے ایک ساتھ ہی پندرہ بکریوں خرید لینی ہے نہیں آپ نے سب سے پہلے جا کے جو ہے پانچ بکریوں خریدنی ہے وہ بھی دو دان بکریوں جو کراس نہیں ہوئی جو خالی بکریوں وہ بکریوں لے کر آئیں اپنے فارم پہ گھر کی چھت پہ یا جو بھی جگہ آپ نے بنائی ہے ادھر لاکے رکھیں اور رکھنے کے بعد ایک مہینہ ان کے ساتھ گزاریں ان کو اجسٹ کریں اپنے محول میں ان کی خوراک اپنے حساب سے ان کی خوراک ترطیب دیں ان کی بیماریوں کو تھوڑا سا دیکھیں یہ ایک مہینہ آپ ان کے اوپر لگائیں خود ذاتی طور پر اپنے ملازم کے ساتھ یہ آپ ذاتی طور پر لگائیں آپ کو سمجھ آجے گی کہ یہ پانچ بکریوں آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں ایک مہینے میں اس کے بعد آپ نے پانچ بکریوں اور خریدنی ہے وہ کونسی پانچ بکریوں خریدنی ہے وہ پانچ بکریوں خریدنی ہے جو ساڑھے تین سے چار مہینے کی گبن بکریوں ہیں وہ اپنے فارم پر لے کر آئیں اور لانے کے بعد ان کی خدمت کریں ایک مہینہ تقریباً اچھی خدمت کریں ان کو اچھی خوراک دیں تاکہ وہ اپنے بچے زائع بھی نہ کریں اپنے بچے آپ کے فارم پر پیدا کریں اور ان بچوں سے آپ فائدہ اٹھائیں یہ ہوگی آپ کے پاس دس بکریوں اب رہ گی باقی پانچ بکریوں آپ نے وہ ایک مہینے کے بعد پانچ بکریوں لے کر آنی ہے جو بکریوں کے ساتھ دو یا تین بچے ہیں ٹھیک ہے جی وہ اپنے فارم پر لے کر آنی ہے اب دیکھیں سٹیپ کیا بنا ایک سٹیپ آپ کے پاس خالی بکریوں کا جو دو داستے چار دان کی طرف جا رہی ہیں ایک سٹیپ آپ کے پاس بن گیا وہ بکری ہیں جنہوں نے ابھی آپ کے فارم پر بچے دینے ہیں ٹھیک ہے جی تیسا سٹیپ وہ بن گیا جو بکریوں کے ساتھ بچے ہیں آپ کو یہ تینوں چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ آپ بکریوں کو کیسے سنبھالیں گے تینوں طرح کی بکریوں کو کیسے سنبھالیں گے تینوں طرح کی بکریوں کے ساتھ کیسے کیسے فیڈ پہ جو ہے آپ ان کو فیڈ دیں گے کیسے کیسے ان کے ساتھ وہ سارے معاملات کریں گے جن کی ان کو ضرورت ہے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ بکری جب ڈیلیوری دیتی ہے تو آپ اس سے کیسے بچہ لیں گے کس کس فیسز سے آپ کو گزرنا پڑے گا کس کس پریشانیوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا بکری کو گزرنا پڑے گا بکری کے بچے کو گزرنا پڑے گا تب جا کے آپ کو سمجھ جائے گی کہ گوڑ فارمنگ کیا ہوتی ہے اگر پھر بھی آپ کا دل نہیں مانتا اس والے فارمولے پر کام کرنے تو سب سے آسان طریقہ گوڑ فارمنگ میں ہے کامیاب ہونے کے لیے اید کے جانوروں کے اوپر کام کریں اید کے جانور لے کر آئیں اید سے پہلے دسمبر میں جا کے پرچیزنگ کریں کیونکہ نومبر دسمبر میں سردیوں میں پاکستان میں سردیوں کی وجہ سے بکڑوں کی قیمت کم ہو جاتی ہے آپ وہ بکڑا لے کر آئیں جو بارہ مہینے کا ہے یا دو داند ہو چکا ہے بارہ مہینے سے کم کا بکڑا نہ لے کر آئیں وہ بکڑا لے کر آئیں اس کو لائیں اس کو رکھیں ایک آدھ مہینہ رکھیں جنوری میں لاتے جیسے جنوری سٹارٹ ہوتی ہے جنوری کے سیکنڈ ویک میں یا تھرڑ ویک میں اس کو خسی کروالیں خسی کروالیں اس کے بعد اس کے بعد محنت کریں یہ ایک اس سے اچھا کام ہے اس میں پرابلمز کم ہیں بکری کے نسبت پرابلمز کم کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر خسی جانور تو اور بھی زیادہ کم پرابلم کرتا ہے وہ خسی ہوگا صحت پکڑے گا آپ کو سب سے اہم کام کیا سمجھ آئے گا گور فرمنگ ہے سیل پرچیس آپ پرچیس کریں اپنا جانور اور عید پہ جا کے اس کو سیل کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اس پورے عرصے میں کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے پھر اس کے بعد جا کے آپ وہی پندرہ بکریوں کا فارمولا استعمال کریں آپ کو سمجھ آجے گی گور فرمنگ ہے کیا چیز ایسے ہے خدارہ اپنا پیسہ ضائع نہ کریں پاکستان سے باہر بیٹھ کے کس مشکلات سے انسان پیسہ کماتا ہے میند مزدوری کرتا ہے کہیں پہ چوکی داری کرتا ہے کہیں پہ ڈیلویری بھائی کا کام کرتا ہے کہیں پہ ڈرائیور ہوتا ہے کہیں پہ ویٹر ہوتا ہے کہیں پہ کیا ہوتا ہے وہ ساری تکلیفیں کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے آپ کے اور اس نقصان کو بھی کوئی نہیں برداشت کر سکتا سوائے آپ کے اور اس نقصان سے فائدہ اٹھانے والے آپ کے انگرد کے سارے لوگ ہوں گے تو آپ اس نقصان سے بچنے کے لیے پہلے اس کام کو سمجھیں جانیں پھر اس کام میں آئیں میں یہ ایک نہیں کہہ رہا کہ گوڈ فارمنگ جو ہے غلط کام ہے گوڈ فارمنگ بہت اچھا کام ہے مگر بغیر سوچیں سمجھیں مت آئیں بغیر تجربے کے مات آئیں میں نے خود یہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے تین مہینے لگائے اور اب چاہتا ہوں کہ میں گوڈ فارمنگ کروں اور بہت اچھے سکیل پہ کروں گا انشاءاللہ اور مجھے یقین ہے کہ بہت اچھے لیول پہ جا کے گوڈ فارمنگ کروں گا کیونکہ اس وقت بہت اچھے اچھے لوگوں سے میرا تعلق ہے بہت اچھے اچھے فرمر سے میرا تعلق ہے جو پانچ پانچ چھے چھے آٹھ آٹھ دنزد سال سے فرمر سے فارمنگ کر رہے ہیں تو یہ گوڈ فارمنگ ان کے ہوتے ہوئے میں اس وقت اتنے کانفیڈنٹ ہو کے جو بات کر رہا ہوں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے سیکھیں بغیر سیکھیں یہ کام آپ کے لیے صرف سرہ سر نقصان ہے اور اس نقصان سے بچنے کے لیے صرف وحد ایک راستہ ہے اگر آپ واقعی اس کام کو کرنا چاہتے تو آئیں پاکستان دو مینے تین مینے کسی فارمر کے پاس جائیں مطلب بغیر کسی لالج کے ان کے پاس کام سیکھیں پھر آکے اپنا کام شروع کریں پھر دیکھیں اللہ تعالی ویسی تھوڑی کہتے ہیں کہ جس کام کا تجربہ نہیں ہے اس کام میں ہاتھ مر ڈالو پھر دیکھیں اللہ تعالی آپ کی کیسی مدد کرتا ہے یا تو اتنا کوئی پرفیکٹ آدمی آپ کو مل جائے کام کرنے والا کہ اس کو بکری کی بے سے لے بکری کی علف سے لے کہ یہ تک سب کچھ معلوم ہو تو پھر آپ یوں سے جاں بیٹھیں اور وہ آپ کو کما کے دیں ایسا بہت کم ہوتا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے مطلب ایسا ہزاروں میں ایک ہوتا ہے شاید لاکھوں میں ایک ہوتا ہوگا جو آپ کو ایسا مل جائے وہ بھی آپ کی قسمت ہے ہمیں تو آج تک کوئی نہیں ملا مطلب آج تین سال ہو گئے میں دو دھائی سال ہو گئے ہیں تو میں گوڈ فارمنگ کا سوچ رہا ہوں کہ میں گوڈ فارمنگ شروع کروں گوڈ فارمنگ شروع کروں گوڈ فارمنگ شروع کروں مگر کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا ایسا لیبر کا بندہ نہیں مل رہا کہ آ کے میرے ساتھ صرف کندے سے کندہ ملا کے کام کرسکے کام میں خود کروں گا چیزیں مجھے خود پتا ہے معاملات مجھے خود پتا ہے بیماریاں کا مجھے خود پتا ہے ان سے کیسے اپنے جانور کو سيف کرنا ہے انساすی چیزوں کا مجھے خود پتا ہے ایسی ایسی مثالیں بھی ہیں لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے میں بکریاں خریدی ہوئی ہیں گھروں میں رکھی ہوئی ہیں گھروں کے چھتوں پر رکھی ہوئی ہیں آئے دن میسا جاتا ہے زشانبیہ جیہ ہو گیا زشانبیہ جیہ ہو گیا زشانبیہ بھی کیا کریں زشانبیہ بھی کیا کریں ڈاکٹر کو بلاتے ہیں ڈاکٹر کچھ اور کر کے چلے جاتے ہیں جب ہم تک باتیں پہنچتی جب ہم بتا رہے تھے ٹریٹمنٹ تو پھر جا کے کہیں نہ کہیں جا کے سلو 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 آپ کا جانور ٹھیک ہوتا اور بکری اتنا ختمناک جانور ہے آپ نے ایک دن توجہ نہیں دی دوسرے دن یوں سنجھے بلتے آپ کی ایک آنکھ بند بکری کی دونوں آنکھیں بند تو آپ نے ذرا سی لاپروہی بکری کے معاملے میں کی تو سمجھو آپ بالکل سب کچھ گیا تو میری آپ لوگوں سے سب سے اتنی گزارش ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان میں آکے گوڑ فارمنگ ضرور کریں مگر تجربے کے بغیر نہیں کریں یوٹیوب کا دیکھ لینا گوڑ فارمنگ قطن نہیں ہے اس کی سیدھی سیدھی مثال میں بیٹھا ہوں پورا سال دیکھنے کے بعد وجود بھی نہیں سیکھ سکا کچھ بھی جب تک میدان عمل میں نہیں اترا میدان عمل میں اترا تب پتا چلا کہ گوڑ فارمنگ کیا چیز ہے مطلب پورا سال یوٹیوب دیکھنے کے بعد یہ نہیں پتا چل سکا کہ یار بکری کا پشاپ کیوں رک جاتا ہے بکری کی بڑا پخانہ کیوں رک جاتا ہے بکری کو موشن لگ جائے تو کونسی دوائی دی جائے بکری کو زکاہ میں تو کیا کیا جائے بکری کیوں کھانا نہیں کھا رہی بھئی کیا ہوگیا بکری ڈیلیوری نہیں کر رہی ہے کیا ہوگیا بھئی بکری کی جیر نہیں آ رہی کیا ہوگیا بھئی بکری لبے رمے سانس لے دی گرمی میں اب یہ ساری چیزیں کیسے سمجھے یوٹیوب نے تو نہیں بتایا یوٹیوب نے کسی کی ویڈیو دیکھ جب تک آپ کسی کی ویڈیو سرچ کریں گے ڈھونڈیں گے سمجھیں گے اس سے رابطہ کریں گے اس تک تک بکری کی دونوں آنکھیں بند ہو چکی ہوتی ہیں میرے بھائی تو اس لیے اپنے پیسے کو زائع نہ کریں اپنے محنت کو زائع نہ کریں اپنے ٹائم کو زائع نہ کریں ٹائم ہی سب کچھ ہے ٹائم لگائیں اور اس سے کمائیں صرف میرا آج کی ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ آپ سب لوگ اس کاروبار سے فائدہ اٹھائیں تاکہ لوگ دل برداشتہ نہ ہو ہم جس پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس بزنس کو بہت اچھے لیول پہ لے جائے جا سکے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو ہم چاہتے ہیں لوگ اس سے دل برداشتہ ہو کہ اس سے پیچھے نہ آٹیں ہم چاہتے ہیں لوگ اس میں کامیابی حاصل کر کے جمع دو والا کام کریں دو زرب دو والا کام نہ کریں دو جمع دو کر کے آپ کو فائدہ ہی ہوگا دیکھیں جب آپ وہ پندرہ بکریوں والے فارمولے پہ کام کر رہے ہوگے تو تین سال کے بعد آپ یقین کریں آپ پندرہ سے تیس اگر تیس بھی آپ نے بنا لی نا تو بہت بڑی بات ہوگی پچاس بھی آپ نے بنا لی بہت بڑی بات ہوگی مطلب یہ بہت بڑا مطلب ایک ایسا سائیکل آپ کا چل جائے گا تین سال کے اندر اندر کہ آپ مکمل طور پہ کامیاب فارمر بن جائیں گے تو آپ اپنے اس پیسے کو ضائع نہ کریں اس سسٹم کو ضائع نہ کریں مایوس نہ ہو کسی بھی چیز سے مگر تجربے کے بغیر کوئی بھی کام نہ کریں میری اس ویڈیو کا صرف و صرف مقصد یہ ہے کہ آپ بغیر تجربے کے کوئی بھی کام نہ کریں جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس میں تجربہ حاصل کر کے کریں بے شک وہ ایک دن کا کیوں نہ ہو مگر میدان عمل کا تجربہ ہو نہ کہ یوٹیوب کا تجربہ ہو نہ کہ سنی سنائی باتوں کا تجربہ ہو ایسے بھی لوگ ہیں جن کو انجیکشن لگانے نہیں آتا ایسے بھی لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ بکری کا ٹیپریچر چیک کیسے کیا جاتا ہے تو پھر آپ گورٹ فارمنگ کیسے کریں گے آج سے اچھی خاصی نوکلی چھوڑ کر آکے آج کل کے حالات میں لاکھ پر پیالی نوکلی چھوڑ کے آکے پاکستان میں بیٹھ کے بکری پال کے کیسے پھر آپ کریں گے جبکہ آپ کو کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہے تو چیزوں کا پتہ چلے اور کامیابی سے کریں وہ آدمی تو حد زیادہ کامیاب ہے جس کے پاس اپنی زمین ہے وہ چارہ اگا سکتا ہے اور جرنوں کو کھلا سکتا ہے وہ حد سے زیادہ کامیاب ہے حد سے زیادہ کامیاب ہے گورٹ فارمنگ میں کیونکہ اس کے پاس جو ڈیلی کا خرچہ ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے تو اس لیے حمد کر کے گورٹ فارمنگ ضرور کریں مگر گورٹ فارمنگ کو فائدے کیلئے کریں نہ کہ اپنے نقصان کیلئے کریں ان دعاؤں ان ساری نیک دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے کامران کرے جو جو میرا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے پاکستان سے باہر اور آکے پاکستان میں گورٹ فارمنگ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے میں اپنا نمبر اس میں دے دوں گا اگر پھر بھی کوئی چیز آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہے مجھ سے رابطہ کریں وائس میسیج میں جتنا مجھے معلوم ہوگا میں بالکل بتاؤں گا ہر طرح کی ہلپ کے لئے تیار ہوں ہر طرح کی ہلپ کے لئے تیار ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے کامران کرے اس دعاؤں کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے جانوروں کا اور اپنے ساتھ رہنے والے سارے لوگوں کا بزر خیال رکھیں گے اسلام علیکم